سب سے پہلے آپ نے ان میٹنگز کے بارے میں کس کو بتایا؟ میں نے ملک لیاکت صاحب کو، تاہر چیما کو، افضل شاہ صاحب کو، ٹونٹی نائن کو ٹونٹی نائن کو ہی بتایا آپ نے؟ بتایا میں نے، میں ان کے گھر گیا ملک صاحب کے، وہ کہتے ہیں میں آفیس ہوں، میں کہاں مجھے بہت ضروری ملنا ہے کیونکہ ان کا بھائی جو ہے نیازی جو پرائیم نیسٹر ہے عزاد شمیر کا اس کی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے تو عمران حن صاحب نے اس کو بنایا تھا تو میرے قدر پیٹھی ہے کہ اس ساتھ تعلق نہیں تھے میں نے انہیں بتایا انہیں بولا کہ ابھی بیٹھے انہوں نے ایک کوئی ایم پی ایم میں نے اس کو کال کی بتایا اس سرہ انہوں نے دو چار ذمہ دار لوگوں کو اچھا یہ بھی وہ ان کا تعلق پیٹھی ہے اسے ملک لیاکت صاحب کو نہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے ہے میرا اور جو بھی پاکستان کی خدمت کرے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں جو بھی حق سچ کی آواز اسلام علیکم جی میرا نام لیاکت ملک ہے تسلیم عیدر صاحب کیا میں دوست ہوں بیسیکلی ای نونیم فر مینی یئرز تو وہ میرے پاس سنڈے کو صبح دس بجے آئے میرے گھر پہ تو کہتے ہیں ملک صاحب جانا ہے ایس لندن تو میں نے کہا میں سویا ہوں بھائی میں تو نہیں کہتے ہیں جی میں ویٹ کرتا ہوں میں نے کہا ویٹ نہیں کریں کہتے ہیں میں کافی بھی کر آتا ہوں وہ پھر کافی بھی کر آئے ہیں تو میں ساڑھے دس بجے باہر نکلا تو ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا تو وہ کہتے ہیں جی ایس لندن جانا ہے تو ایس لندن ہم چلے گے تو راستے میں انہوں نے مجھے بتایا جی کہ پریس کانفرنس ہے وہاں پہ تو کچھ الیگیشن لگانی ہے انہوں نے تو ہم وہاں چلے گے تو وہاں گئے تو کہتے ہیں جی آپ یہاں بیٹھیں ہمارے ساتھ میں نے کہا نہیں نہیں میں کھونے میں ٹھیک ہوں انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا تو انہوں نے پھر یہ الیگیشن لگائی میاں صاحب پہ اور ناصر بڑھ صاحب پہ تو ناصر بڑھ صاحب کو تو میں جانتا ہوں تو آئی وز ریلی آئی شکٹ آئی ٹائم آپ کے جو وکیل ہیں محتاب عزیز صاحب ان سے آپ کی کا ملکات ہے دو تین تین پہلے ملک صاحب نے آئی کروایا تھا کہ ان سے ملتی ہیں تو یہ بڑے اچھے ہیں میں پروپٹیز کا کرتا ہوں تو کافی ملک صاحب جب انہوں نے جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ گھر آگے اچانک ہی آپ آرام کر رہے تھے اس طرح آپ کو بتا تھا کہ یہ کدھر لے کے جا رہے ہیں اور کیا چاہتے ہیں نہیں مجھے نہیں پتا تھا جی اس وقت رستے میں آپ کو بتایا گیا کہ اس طرح کی کوئی میڈیا ٹاک ہونے جا رہی ہے جی جی جو پریس کانفرنس ہے وہ آپ نے رینج کرائی وکیل کا آپ نے انتظام کیا اور میڈیا کو بھی آپ نے بھلایا کیا یہ درست ہے نہیں سر میں تو ویسے میڈیا میں لوگوں کو جانتا ہی نہیں ہوں پہلی تو بات یہ ہے میں تو اپنے ایک اپنے دوست ہے شوکرڈار صاحب ویہی صاحب ہیں ان کو جانتا اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں جانتا تو دوسری بات یہ ہے جس دفتر میں ہم گئے تھے جو سلسٹر کا آفیس ہے ان کو میں لائف میں پہلی تفاہ ملا ہوں تو میں نے کوئی ارینجمنٹ نہیں کی ارینجمنٹ کی ہوتی تو مجھے پتا ہوتا تو مجھے کوئی پتا نہیں تھا کیسے آپ کو ملک سب پتا ہوتا کہ یہ اتنے سنگیل انظامات لگانے جا رہے ہیں تصنیم حیدر چیم شاہ جن کو جس نام سے جانا جاتا ہے پھر بھی آپ ان کے ساتھ جاتے ہیں نہیں یہ سارا جو ارینج کرویا گیا تھا آپ نے کرویا تھا جو سلسٹر کا بندبست کرویا تھا وہ آپ نے کرویا تھا اور دوسری جو انتظامات تھے پریس کام فرس کے وہ آپ نے کرویا تھا کہہ یہ ٹھیک نہیں یہ غلط ہے اچھا شاہ جی جس دن آپ نے مرک لحکت صاحب کو بتایا تو انہوں نے آپ کے مطابق کسی ایمنیز ایم پی اے کے ساتھ رابطہ کیا تو انہوں نے عمران خان کو نہیں بتایا کہ آپ کے اوپر یہ پلانک ہوئی ہے ان کے دریکٹ تلقات نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ایمنی ایم پی ایس کے تو ہیں نا ایم پی ایمنیز کی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے بتایا ہے ایم پی ایمنیز نے مجھے بتایا کہ آم انے ان کو بتایا مگر خان صاحب کہتے ہیں کہ میں میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں اگر میں نے بتا دیا تھا آپ کی یہ بات خان صاحب کو جیا جیا نہیں انہوں نے اور جی ہے میے کہتے ہیں کہ میں نے جس ایم پیGU کو بتایا اس نے مجھے یہ بتایا کہ امنا خان ساہم کو آگے بتا دیا ہے کہ آپ کو خطر ہے آپ اپنی تیاد کریں جی ہے کہ امران خان کت tast ہم نے ان کو بتایاikat کہ میری جان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے میں اپنے جو لانگ باز لے کے جاؤں گا اچھا امران خان صاحب کو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے الیٹ کر دیا تھا دیکھیں امران خان صاحب کیوں شور مچھا رہے ہیں کہ سپٹمبر میں جو پلاننگ ہوئی لندن میں مجھے قتل کرنے کی تو یہی تو پلاننگ ہے جو ملک صاحب نے بتائی ان کو میں نے ملک صاحب کو بتائی ملک صاحب نے ان تک بنچائی اور وہ بات سامنے آئی جو ایم پی ایز نے ان کو بتائی ایک بہت امبارنٹ سپال ہے تصمیم عزیز صاحب نے آن ریکارڈ ٹیلی ویجنز کو بتایا کہ آپ نے امران خان صاحب سے کسی ایم ای یا ایم پی ای کے ذریعے رابطہ کیا اور آپ نے ان کو بتایا کہ مرڈر کانسپریسی آپ کے خلاف ہے اور امران خان صاحب نے آپ کو پھر پیغام دے جا اسی ایم ای یا ایم پی ای کے ذریعے کہ مجھے اس طرح کے تریڈ سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور میں اپنا معاملہ کیا آپ نے امران خان صاحب کو کوئی میسیج پہ جایا تھا اس سوال سے نہیں دی میرا کوئی خان صاحب کے ساتھ میرا کوئی لنک بھی نہیں ہے ڈریک کسی ایم پی ای کے ساتھ بھی نہیں ہے میرا کیونکہ میں تو پیچھے چھ سال سے پاکستان ہی نہیں گیا ہوں پی ٹی آئی کے جو اینا اپنا عمر جو گورنر ہے ان کی کالائی تھی ملک لیاکس صاحب کو تو انہوں نے بولا جی کہ آپ کو کس قسم کی بھی کوئی پروٹیکشن کس قسم کی بھی ہیلپ پاکستان میں چاہیے ہو میں نے ان کو بولا جی میربانی اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ جو آپ کی ڈیلنگ تھی ملک لیاکس صاحب کے ساتھ آپ نے پہلا بھی بتایا کہ میٹنگ جب ہوئی آپ کی ختم تو آپ نے سب سے پہلے ملک لیاکس صاحب کو بتایا ملک لیاکس صاحب ملک لیاکس صاحب تائر چیما کو افضل شاہ صاحب کو ملک لیاکس صاحب کے رابطے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں ملک صاحب دیکھیں ملیا نیر آدمی ہیں ان کے پاس سارے عمر چیما بھی شاید آکے وہ کہتے تھے انہیں آج بتایا کہ میرے پاس وہ بھی رہ کے گیا ہے ملک صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ اور تصنیم حضر جو مرڈر ایلیگیشن عمران خان اور عرشت شریف کے حوالے سے جو مرڈر ایلیگیشن لگے اس پر ایس کانس جس میں آپ سٹیج پر بیٹھے تھے آپ جب بابس آ رہے تھے تو چیما صاحب نے آپ کو کس ریفرنس پر فون کیا جو پی ٹی آئی پنجاب کے رہنما کیا بات چیت ہوئی ہے چیما صاحب کو تو میں لائف میں پہلی دفعہ فون پر بات ہوئی ہے میری ان کے ساتھ تو انہوں نے میرا کہیں سے نمبر لیا ہے تو انہوں نے مجھے فون کیا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ جو لہور کا کوئی انچارج پلیس کا دوگر صاحب دوگر صاحب یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں ان سے چیم شاہ صاحب سے تو میں نے کہا جیے لے بات کر لیں عمر سرفراز چیما صاحب سے کیا بات چیت ہوئی تھی تصمیم شاہ صاحب کی وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ جو آپ الیگیشن لگا رہے ہیں صحیح لگا رہے ہیں یہ کیا ہے یہ ہے اس قسم کی باتیں کر رہے تھے وہ فون پر بات کر رہے تھے آخری سوال یہ ہے کہ تصمیم عدد صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمر سرفراز چیما صاحب یہ انہوں نے آن ریکارڈ کہا ہے ٹیلیوی انٹرویو میں کہا ہے کہ جب وہ یوکے میں آتے ہیں عمر سرفراز چیما آپ کے اتنے قریب ہیں کہ وہ آپ کے پاس سے رہتے ہیں نہیں سر میں تو پہلی دفعہ ان سے فون پر بات کی تھی کیا آج کی میڈیا ٹاپ پہ بھی آپ کو انوائٹ کیا گیا تھا اور آپ کیوں نہیں گئے سر میں تو اس چکروں کا بندہ ہی نہیں ہوں میں تو بزنس مین ہوں چھوٹا سا تو میں تو اپنا بزنس کرتا ہوں مجھے ان چکروں سے کیا لائے نہ لائے مجھے انہیں کہا تھا جی جانا ہے تو چلے میں نے کہا نہیں جی مجھے نہیں جانا ہے